سن نصار کی صحافت کا آغاز ایک فلمی پرچے سے ہوا دھنک نام کا ایک میگزین ہوا کرتا تھا اور وہ کافی مقبول تھا اور اس میں اچھے انٹرویو اور مضامین چھپا کرتے تھے لیکن یہ زیادہ تر جو ہے فلمی جو ستارے تھے ان کی کبرج اس میگزین میں ہوتی تھی اور جو ان کے بارے میں مضامین لکھے جاتے تھے اور جن کی تصاویر شائع ہوتی تھی وہ سارے ایسے لوگ تھے اور خواتین تھیں جو اپنی پبلسٹی کے لیے تن من دھن سب کچھ نشاور کرنے کو تیار ہوتے تھے ان لوگوں کو پبلسٹی کی ضرورت ہوتی تھی انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ ان کے بارے میں جو لکھا جا رہا ہے وہ ان کی کردار کشی ہے یا ان کی کوئی تعریف کی جا رہی ہے انہیں صرف دھنک میں اپنی تصاویر جو تھی اور انٹرویو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا تو ایسے لوگوں کے حوالے سے حسن نصار نے اپنے کولم لکھنے کا آغاز کیا اور اس وقت سے جو ہے اس کی جو تربیت چونکہ دھنک سے ہوئی تو اب تک اس کے ذہن میں وہ سارا سیاستدانوں کے حوالے سے بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو تن من دھن نشاور کرنے والے جو سیاستدانیں وہ محسر ہیں تو اسی فلسفی پر یہ اپنی جو ہے وہ یوٹن مسلسل لیتا رہتا ہے ایک زمانے میں اسے عمران خان اچھا لگتا تھا پھر عمران اسے برا لگنے لگا تو اس نے چورہہ پروگرام میں اسے بڑے برے طریقے سے اس کے حوالے سے بات کی تھی آپ چورہہ کی ریکارڈنگ نکلوا کر دیکھ سکتے ہیں اس نے اس میں کہا تھا کہ عمران برگر ٹائپ کا سیاستدان ہے ایسے لوگ پاکستان میں کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر اس کے بعد اس نے نواز شریف کی بھی تعریفیں کی اور اب آپ ان دنوں اس کو دیکھ لیں کہ یہ ایک بار پھر عمران خان پہ دل و جان اور اپنا کلم جو ہے وہ نچھاور کر کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ اس کے جو یو ٹرن ہے یہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہے ہیں لیکن اب اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے فوج نے جو ہے وہ گود میں لے لیا اور پاکستان میں جس صحافی کے پیچھے فوج کی طاقت ہو وہ پھر چاہے کسی کی کردار کشی کریں اسے گالیاں دے یا اس کے بارے میں سکینڈل چھاپے یا جس طرح کی بھی ٹی وی پر بیٹھ کر زبان استعمال کرے اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا وہ محورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پیا کوتوال تو مجھے ڈر کس کا تو اس کا پیا جو ہے وہ کوتوال ہے اور اس ملک کا سب سے بڑا جو ہے وہ کیا آپ کہہ لیں لیٹھ بردار ہے تو اس لیے یہ اپنے پروگرام جو میرے مطابق میں جتنی زبان درازی کرتا ہے اس کے پیچھے جو ہے اس کو ایک آپ وردی والوں کی سپورٹ ہے جس کی وجہ سے یہ جب بولتا ہے تو بغیر کسی لحاظ کے اور کسی اخلاق کے اور شرم و آیا کے ہر بات مو سے نکال دیتا ہے اپنی اس زبان درازی کے عالم میں یہ کسی اور ہی عالم میں ہوتا ہے اب اس پر کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ کیسے تاری ہوتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر گفتگو اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب یہ ٹی وی ور بیٹھ کر زبان چلاتا ہے اور جس طرح کے بے باغ تفسرے کرتا ہے اور فوجی ایجنڈے کے مخالف سیاستدانوں کی جو ہے وہ ماں بہنوں کی اور ان کی جو بے کیا گلیں کردار کشی کرتا ہے تو اس کو آپ زیادہ سنجیدگی سے مت لیا کریں کیونکہ یہ کوئی پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی نہیں ہوتی یہ جتنی باتیں کرتا ہے یہ صرف اور صرف آپ کہہ لیں کہ وہ جو ڈنڈے مار کہوں میں پاکستان میں جس نے ستر سال سے پاکستان کو یرگمال بنایا ہوا ہے یہ ان کا سکرپٹ پڑھ دا یہ صرف سرکاری زبان ہے جو ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت بولی جاتی ہے پہلے بھی ایسے بہت سارے لوگ تھے اور ان دنوں جو ہے جو یہ کام کر رہے ہیں ان میں حسن عصار جو ہے وہ آپ کہہ لیں ہراول دستے میں شاخر میں میں آپ سے ایک ویجویل شیئر کروں گا یہ جیو ٹی وی کا پروگرام تھا چورہہ حسن عصار اس کا میزبان تھا تو اس پروگرام میں بھی یہ میزبان ہونے کے ناتے سے خود زیادہ بولتا تھا اور جن مہمانوں کو بلاتا تھا ان کی کم سنتا تھا تو ایسے ہی ایک پروگرام میں اس نے اپنے مہمان کو بار بار ٹھوکا تو اس مہمان نے بھی ترکی بہ ترکی اس کو جواب دیا لیکن چونکہ اس کی جو کان ہیں وہ بند رہتے ہیں اور صرف یہ زبان کا استعمال کرتا ہے تو اس نے اپنے مہمان کا جو قیمتی مشورہ تھا اسے آپ کہہ لیں کہ ضائع کر دیا اگر یہ اس مشورے پر عمل کر لیتا تو شاید اس کی جو ہے موجودہ صحافت جو ہے وہ صرف کہہ لیں فوجی ایجنڈے کے کا جو نمائندہ ہونے کی بجائے اس ملک کے عوام جو ہیں ان کی باتوں کی ترجمان ہوتی اور ملک کی جو اصل صورتحال ہے اس کی اکاسی کرتی ہے اور بہت اچھا ہو کہ آپ جیسے موصر لوگ اپنی گفتگووں میں ٹین ڈوننگ سٹریٹ کے دونوں طرح کے رخ پیش کریں مثلا یہ جس اختلاف نہیں کرے گا لوگوں کو تنگ کرنے والا اتجاج جس پر آپ نے اشارہ کی بلکل ٹھیک بات سنیں گے آپ نے دس گھنٹے کے لیے سڑک روکی بھی ہے ہسپٹل کے سامنے آپ پڑھیں حسن صاحب وجہ یہ ہے کہ میں آپ کے بہت سارے پرامات سنتا ہوں اللہ نے آپ کو بڑی صلائیت دی ہے لیکن آپ سنتے کم ہیں کلپ آپ نے دیکھ لیا اب اس ساری گفتگو اور کلپ کے پس منظر میں میں آپ کی رائے کا منتظر ہوں گا کومنٹس کی شکل میں آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اپنا یہ کھریاں کھریاں کا جو سلسلہ ہے اس کو مزید بہتر کرتے رہیں اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ حافظ